السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الامیائی والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحابی اجمعین اما بعد یہاں ایک خاتون کا سوال ہے کہ ان کے شوہر یورپ میں رہتے ہیں اور انہوں نے بار صاحب پر طلاق نامہ لکھ کر بھیج دیا ہے اور یہ حالتیں حمل میں ہیں تو کیا یہ طلاق واقع ہو گئی یا حمل ختم ہونے کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کو دوبارہ طلاق دینی ہوگی اس کے کیا حکم ہے دیکھئے حمل طلاق سے معنی نہیں ہے حالت حمل میں طلاق واقع ہوتی ہے طلاق جو دینے کی ممانیت ہے وہ حالت حیز میں منع ہے حیز کی حالت میں انسان طلاق نہیں دے سکتا یا اس طہر کی حالت میں پاکی کی حالت میں نہیں دے سکتا جس میں انسان بیوی سے ہم بستری کر چکا ان دو حالتوں میں طلاق دینا منع ہے نہ تو حیز میں طلاق دینا جائز اور نہ اس طہر کی حالت میں پاکی کی حالت میں جس میں پیریڈ آنے کے بعد انسان ہم بستری کر چکا ہو بیوی سے تو اس میں بھی طلاق دینا منع ہے یہ دونوں ممانیت کے اوقات ہیں طلاق کے اس میں طلاق دینا جائز نہیں ہے اور اگر دے دیا تو علماء کی جماعت کہتی ہے طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں واقع ہو جاتی ہیں بہرحال طلاق دینا منع ہے راہ حمل کی حالت میں یا اس طور میں جس نے بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے طلاق دینا جائز طلاق دینا جو ہے اسی صورت میں جائز ہے جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا تھا جب انہوں نے حالت حیض میں اپنے بیوی کو طلاق دے دی تھی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا مرحو فلی راجحہ کہ وہ رجعت کے رجوع کر لے بیوی کو اور اگر طلاق دینا ہے تو حالت تحر میں جس میں بیوی سے ملینا ہو یا حالت حمل میں طاہراً او حاملاً طلب جو ہے کہ وہ تحر کی حالت میں یا جو ہے پھر جو ہے حمل کی حالت میں طلاق دے کہ طلاق کا پھر جو ہے حالت تحر ہے اور حالت حمل ہے حالت حمل میں طلاق یہ حالت تحر میں طلاق ہوگی تو حمل کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے حمل کی حالت میں جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جو ہے اگر دیکھا جائے گا کہ اگر یہ جو ہے روایت جو ہے عبداللہ بن عمر کی روایت مرہو فلی راجعہ ثم لیتلقہ تاہرن او حاملا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک ہزار چار سو اکہتر نمبر کی ایک ہزار چار سو اکہتر نمبر صحیح مسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہمہ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا چونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دی تو آپ نے کہا مرہو فلی ان کو رجوع کرو بیوی کو اور پھر اگر تم کو طلاق دینا ہی ہے تو حالت طور میں دو یا حالت حمل میں طلاق دو یہ جو ہے انسان کو دیکھنا چاہیے یہاں پر جو بات صاحب پر انہوں نے پیغام لکھا ہے اگر یہ واقعی عورت شوہر کی طرف سے ہے یہ متعقد ہو جائے کہ یہ شوہر نے لکھ کر کے بھیج آئے کسی دوسرے کا نہیں ہے شوہر ہی کا ہے اسی نے بھیج آئے پیغام اور پھر طلاق کے صحیح صحیح کہ میں نے طلاق دے دیا یا تم متعلقہ ہو تم کو طلاق ہے اس طرح کی کلمات اگر اس نے طلاق صلاحات کے ساتھ استعمال کیے ہیں تو ایسے صورت میں جو ہے طلاق واقع ہو گئی ایسے صورت میں طلاق دے گئی لیکن اگر دھمکے دیئے کہ طلاق دے دوں گا تو اگر طلاق دے دوں گا مستقبل میں تو طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق دے دیا یا میں طلاق دیتا ہوں یا تم متعلقہ ہو یا تم کو طلاق ہے اور یہ پیغام جو ہے ایسے جو اسی کہا ہے متعقد ہے معاملہ تو پھر حیثیت فرم نے طلاق واقع ہو گئی اور اب عدد جو ہے یہ وضع حمل جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا تب تک عورت عدد میں ہے اگر یہ پہلی یا مرتبہ طلاق ہے یا دوسری مرتبہ کا طلاق ہے تو اس ورد میں شوہر کو عدد کے اندر رجوع کرنے کا پورا اختیار ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اَتْتَلَاقُ مَرَّتَانْ فَإِنسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانْ کہ طلاق دو مرتبہ میں ہیں پہلی مرتبہ میں اور دوسری مرتبہ میں شوہر کو پہلی طلاق ہے تو اختیار ہے کہ وہ عدد کے اندر رجوع کر لے اور عدد گزر جائے تو بھی بھی آزاد ہے لیکن دوبارہ رہنا چاہیں دونوں راضی ہوں تو نئے سرے سے نکاح پڑھا کے رکھ سکتا ہے اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق واقع ہو گئی تب بھی شریعت نے یہی لخصت دی ہے کہ عدد کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا پورا اختیار ہے عدد گزر جانے کے بعد تجدید نکاح کا اختیار ہے لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی انسان نے پہلی مرتبہ دیا رجوع کیا دوسری مرتبہ دیا رجوع کیا یا تجدید نکاح کیا اور پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے طلاق دے دی تو فَإِن تَلَّقَهَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوَجٍّا غَيْرَهُ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے سوی بخرا میں کہ اگر تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دیا تو پھر اب وہ اس کے لئے حلال نہیں ہے نعیدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے نعیدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کر سکتا بیوی ہاتھ سے چلی گئی بیوی ہاتھ سے چلی گئی ایک چانس ہے کہ اس نے اتفاق سے شادی کر لی دوسری اس بیوی نے دوسری شادی کی اتفاق سے اس کا شوہر انتقال کر گیا یا اس نے زندگی کسی مرحلے میں خود سے طلاق دے دی تو پھر ایسی صورت میں اگر پہلے شوہر پہلا شوہر رکھنا چاہتا اور رہنا چاہتی ہے طرفین راضی ہیں تو نکاح کر کے نئے سرے سے رکھ سکتے ہیں یہ ہے حکم جو ہے اس سرے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشنوں کو مضبوط کرے وصلہ اللہ ربینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم